موسیقی سنجرانی اگلانی کون بنے کا چیرمن سینٹ فیصلہ کل ہوگا نمبرز گیم کی گیم آن ہے ایوان بالا کی سب سے بڑی سیٹ جیتنے کے لیے کیاون ووٹ ترکار حکومت تحب کے سنتالیس سیٹیہ پوزیشن کے پلڑے میں باون ارکان کی حمایت تیس آزاد ارکان اور جماعت اسلامی کا ایک سنیٹر اہلیت اختیار کر گیا سنیٹ کے آلی الیکشن یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اخلاقی اقتدار کھو رہے ہیں امران حان کا ٹویٹ کہا پہلے کئی قومیں تباہ ہوئیں انصاب قانون کے بغیر ریاستوں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے اگر ریاست میں اخلاقی قوت ختم ہو جائے تو مجرموں سے مکمکہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں طاقت بار کے لیے اور غریب کے لیے اور قانون ہیں امران حان نے ورطانوی جیج پلاسفر اور امریکی جنرل کے اقوال شیئر کیے سادق سنجرانی کی جیت کامیشن امران حان نے آج تمام سنیٹرز کا مشاورتی اجلاس بلا لیا جب تیس سینٹ کے انتخابات پر مشاورت ہوئی پھرک انصاب کی کور کمریٹر کا اجلاس بیاز طلب اسمان بزدار کو آج پھر اسلام آباد بلا لیا کیا ویپلز پالٹی اپنے پتے سوچ سمجھ کر کھیل رہی ہے یوسف رزا گلانی کو سینٹ میں اکثریت حاصل ہے وہ انتخابات پر جیپ جائیں گے چودری منظور کی ٹوئنٹی سیکس میوز سے گفتگو کہا لانگ مارچ کے لیے ویپلز پالٹی نے اپنی تیاریم مکمل کر لی چھبیس کو بلاول کراچی سے نکلیں گے ویپلز پالٹی کے اسلام الدین کی طرف سے شائق ہے تمام بلاول بھی شریک ہوں گے گیلانی کی جیت کے بعد اپوزیشن کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نیو ٹریل ہو چکی ہے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے مریم کہہ رہی ہے یہ ووٹ ایجنسیوں نے ڈھلوائے شاہد خاکان اب خط لکھنے کا سوچ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن ہاتھ میں سے پہلے فیصلہ کر لیں آپ کا بیانیاں کیا ہے شہباز گل کا ٹوئی تحریک انصاف کا حکمت عملی کے خلاف ورزی پر دو اور کام کے خلاف ایکشن نسلم عبرو اور شریعہ شر کو پارٹی سے نکال دیا کیا پنیادی تکمیل ختم مقامی کے عدد کو دو اور کام کے خلاف ایکشن کمیشن جانے کے دائے دونوں اور اکین کو صفائی کا موقع دیا کیا واضح شوائد اور صفائی نہ پیش کرنے پر کراوائی کی گئی انتظامی کا موقع دونوں اور اکین سات روز میں اپیل کے مجاوز ہوں گے اعتصاب عدالت کی لاہور رمضان شگر ملز ریفرنس کی سماحات اپنے رہائی کے وقت کس تستاویزاب پر انگوٹہ لگایا تھا فاظل جج کا حمزہ شہباز سے سوال جی انگوٹہ لگایا تھا حمزہ شہباز کا جواب عدالت نے تصدیق کے لئے حمزہ شہباز سے سادھا کاہز پر انگوٹہ لگوا لیا عدالت نے تصدیق انگوٹے کے نشان فرانس ایک لیب کو بجھوا دیے مولک وائرس نے چوبیس گنٹوں میں ترپن زند گیا چین لی دو ہزار دو سو اٹھان میں قیسز ریپورٹ مصبت قیسز کی شہرہ پانچ شہابی اتنی فیصد رہی فاغل قیسز کی تعداد سترہ ہزار چھ سو ستائیز سمباد تیرہ ہزار تین سو ستتر ہو گئی ملک بر میں ساکھ سال سے زیادہ عمر کے افراد کو ویکسین لگانے کا عمل جاری کرونا کے باعث سکولز بند ہونے پر پریویٹ سکولز ایسوسیشن کا چراغ رپا آج راہ میں چلاس بلالی اگیا تعلیم ایداروں کی بندش نوجوان نسل پر تعلیم کے دروازے بند کرنے کے مترادف ہے ملک بر میں تمام کروبار زندگی کھلے ہیں سکولوں کی بندش ناقابلے فہم ہیں ایسوسیشن و کام کا موقع ایدی سینٹر سے بھارت جانے والی گیتہ کو پانچ سال بھارت گھر والے ملکے یعنی ٹیسٹ اس سے ایک ماہ کی پہچان ہوئی ماہ اور بیٹی نیٹ دوسرے کو پہچان لیا بلکہ اس ایدی کی ٹونٹی سکس جود بھارتی حکومت کے حوالے کیا گیا تھا پنجاب نے اٹھندی ہواوں کے انٹری اسلام آباد میں آج گھرچ جمک کے ساتھ بارش کا انکان کئی مقامات پر موسیلہ دار بارش اور یالہ باری متوقع کے پی اور شمالی مشرقی پنجاب میں کہیں آنڈی اور کہیں بادل گرچیں گے پاروں پر پرپاری کی پشکوئی صوبہ اسنگ کے بشتر علاقوں میں موسم پشک رہے گا اور ملک بر میں آج شب مہراج مذہبی آقیدت و احترام سے منانے کی دیاریاں مساجد میں روح برور محافظ کہ تمام شب مہراج رب کائنات نے سراکار دو جہاں کو اپنے پاس بلا کر دیدار بکش اور سات آسمانوں کی سیر کروئے والدین دیار ہو جائیں سکول پھر بند ہو رہے ہیں شفقت محمود نے پندرہ سے اٹھائیس مارچ تک چھٹکوں کا اعلان کر دیا کرونا کی پیشی نظر لاہور سمیت پنجاب کے ساتھ شہروں میں باہر کی چھٹیاں ہوں گی دیگر شہروں میں پچاس پیسد بچے سکول آنے کی اجازت وزیر تعلیم نے کہا کہ بلوچستان اس دن میں حالات بہتر ہیں امتیانات جاری رہیں گے انڈور شادی حال حالز ریسٹورینٹ انڈور ڈائننگ پر پندرہ اپریل پر بابندی پر قرار آؤٹڈور شادی کیلئے تین سو لوگوں کی اجازت پچاس پیسد ملازمین کے گھروں سے کام کرنے کی پالیسی پر عمل ہوگا پارکس شام چھے وچے بند ہو جائیں گے آرمی چیپ جنرل کمر جاوید بازوہ کا بہرین کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیپ کی نیشنل گارڈز ورم و شیر قوم سلامتی سے ملکاتے بائینی دلچسپی اور سیکیورٹی کے امور پر بات چیپ دی وقفور کی سطح پر مزاکرات افغان آمن عمل مطاوم سے متعلق بھی ہو آرمی چیپ نے پاکستان کی مکمل حمایت کی پیش پیش بھی کی